بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد انڈونیشیا میں زلزلے اور پھر سنامی کے بعد حلاقتوں کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہو گئی درجنوں لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں بعض علاقوں تک رسائی ناممکن پنجاب کا حقیقی وزیر اعلیٰ کون ہے؟ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان اپنے اور وزیر اعلیٰ کی اختیارات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس جو پاورز ہیں وہ چیف منسٹر کی دی ہوئی ہیں اگر میں آپ کو یہ تمہداری دے دوں کہ کال آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی آپ میٹنگ چیئر کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر آپ بن گئے ہیں اور عراق میں ایک مشہور موڈل کا قتل اور نامور خواتین کو قتل کی دھم کیا اس رجحان کے پیچھے کون سے گروہ ہیں؟ انڈونیشیا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے بی بی سی کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جمعہ کو آنے والے سنامی کے موقع پر وارننگ دینے والا نظام کام نہیں کر رہا تھا ادارے کے ترجمان نے بی بی سی انڈونیشن سروس کو بتایا ہے کہ سمندر میں تیرنے والے چوپیس ڈیٹیکٹرز میں سے ایک بھی کام نہیں کر رہا دوسری جانب زلزلے اور سنامی سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اب بھی متعدد لوگ ملوے میں دبے ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر امدادی کام جاری ہے تحصیل کے ساتھ حسین اسکری قدرت کی بے رہم طاقت، سیکڑوں ہلاکتیں اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اجتماعی قبروں کی تیاریاں ملوے میں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے پولو شہر کے اس تباہ شدہ ہوتل میں ابھی بھی درجنوں افراد پھسے ہوئے ہیں ملوے تلے دبے لوگ بدت کے لیے پکار رہے ہیں یہ وقت سے جنگ ہے لیکن کئی مقامات پر امدادی کارکن یہ جنگ ہار رہے ہیں اگر وہاں صورتحال کو دیکھا جائے تو کئی لاشیں ناقابل شناخت ہیں لوگ ملوے تلے دبے ہیں اور ابھی تک کئی دور دراز علاقوں تک امدادی کارکن نہیں پہنچ سکی ہیں یہ طاقتور زلزلہ گدشتہ جمعے کو آیا تھا جس نے امارتوں اور آمد و رفت کے نظام کو تباہ کیا زلزلے کے نتیجے میں سنامی آیا اور دس فٹ اونچی لہروں کی لپیٹ میں جو کچھ آیا تباہ ہو گیا سنامی کی وارننگ تو دی گئی لیکن لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ محفوظ مقامات تک پہنچ سکتے اس فٹ اج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سنامی کی لہر آ رہی ہے لیکن لوگ گاڑیوں میں چلے جا رہے ہیں یا تو انہیں خطرے کا معلوم نہیں تھا یا انہوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تو سوال یہ ہے کہ وارننگ سسٹم کیوں فیل ہوا دو ہزار چار کے ہلاقت خیز سنامی کے بعد انڈونیشیا میں سنامی الارم نیٹورک بنایا گیا تھا یہ سسٹم سمندر کی تہہ میں نصب کیے گئے سینسرز سے چلتا ہے یہ سینسرز زلزلے کو محسوس کرتے ہیں اور خطرے کا اندازہ لگا کر ڈیٹا سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے بوائی کو بھیج دیتے ہیں یہ بوائی پھر سیٹلائٹ کو ہشیار کرتی ہے جو زمین پر موجود حکام کو وارننگ بھیج دیتی ہے لیکن دو ہزار سولہ میں پتا چلا کہ منٹننس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بوائی کام نہیں کر رہی اور فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے ان کی مرمت بھی تاخیر کا شکار ہے کچھ دوسرے سینسرز موجود ہیں اور حکام کا کہنا ہے کہ لہروں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ٹیکس میسیجز اور سائرنس بجا کر وارننگز دی گئی تھی لیکن یہ وارننگز لوگوں تک پہنچی نہیں کیونکہ زلزلے نے بجلی اور مواصلاتی نظام تباہ کر دیا تھا حکومت نے امداد کو تیز کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے مسترب لوگ بے قابو ہو رہے ہیں ہمیں کھانے کی ضرورت ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں ہر حال میں خوراک چاہیے ہم مسئیبت میں ہیں بنیادی ضروریات کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں خوراک اور پانے کی عشد ضرورت ہے تباہی کی وسط کا اندازہ لگایا جا رہا ہے بج جانے والے لوگ کیمپوں میں منتقل ہو رہے ہیں اپنی زندگیوں کی تعمیر نو تک انہیں یہی رہنا ہے اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر کینیڈا نے امریکہ اور میکسکو کے ساتھ ایس ایم سی اے نامی ایک نئے تجارتی معاہدے میں شمولیت پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے جو ان ممالک کے درمیان قرآن معاہدے نیفٹا کی جگہ لے گا ایک مشترکہ اعلامیے کے مطابق معاہدے میں میکسکو بھی شامل ہے اور یہ اکیسویں صدی کے جدید تخاظوں سے ہم اہم ہوگا ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایرانی شہر احواز پر حملے کرنے والے والوں کے سرغنہ کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے شام کے مشرقی علاقے میں میزائل داغے ہیں ایران کے سرگاری ٹی وی کے مطابق میزائلوں سے شام کے سردی شہر ابو کمال کے قریب ٹکانوں کو نشانہ بنائے گیا جہاں دولت اسلامیہ کے شدت پسند سرگرم ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں کر رہی ہے ہمارے نامانگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان نے بتایا کہ نئے نظام کے تحت انتظامی اور مالی اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کیے جائیں گے انہوں نے اس تاثر کی بھی تردید کی کہ پنجاب کے حقیقی وزیرعال لہ وہ خود ہیں میرے پاس جو پاورز ہیں وہ چیف منسٹر کی دی ہوئی ہیں اگر میں آپ کو یہ تمہداری دے دوں کہ کال آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی آپ میٹنگ چیئر کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر آپ بن گئے تو اس لیے اگر چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ ہنڈر ڈے پلان کو منٹر کر لیں اور آپ یہ جو میک میں ہیں ان کو بلا کے ان کی کارکردگی چیک کر لیں یا آپ یہ جو بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہے یہ آپ کر لیں یا کلین اور نیٹ پنجاب جو ہے اس کو سرپرستی آپ کر لیں تو یہ تو اختیارات مجھے چیف منسٹر نے دیا یہ بتائی گا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام کیوں لانا چاہی ہے یہ جو نظام تھا یہ بسیکلی سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے لاغو تو کر دیا لیکن وہ اس میں خود یقین نہیں رکھتے تھے لیکن جو نظام ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم گراڈ سوٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک جو ہمارا اینویل ڈویلمنٹ بجٹ ہوتا ہے پورے صوبے کا اس کے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ جو ایڈی پی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بلدیات میں جائے گا اس میں جو ایک چیز ریکمینڈیشنز میں سامنے آ رہی تھی وہ یہ بھی تھی کہ اس میں نمائندے جو الیکٹ ہوں گے وہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ دونوں الیکشنز کے تھو ہوں گے تو جو میئر لیول کے نمائندے ہیں ان کو بھی اب انڈیریکٹ الیکشن کے تھو کیوں نہیں الیکٹ کرتے کرپشن ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے بہت سارے پیسوں کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک تلوار بھی لٹکتی ہے جس کو عدم اعتماد کہتے ہیں اس لیے جب آپ ڈیریکٹ الیکشن کرائیں گے تو پورا لاہور جو ہے وہ اپنا میئر کا الیکشن میں حصہ لے گا ووڈ ڈالنے جائے گا ایک تاثر جو ہے عمومی طور پر وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی کیونکہ گراس فورس لیور پر اتنی زیادہ نمائندگی نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں نون لیگ کی ہے تو شاید آپ کی حکومت اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اس لوکل گورمٹ سسٹم کے طریقے نہیں دیکھیں اگر تو نمائندگی جائز ہے تو پھر تو اگر اس کے اندر پر کوئی سسٹم ایسا آتا ہے جس میں ان کو بااختہار کیا جاتا ہے تو پھر تو بلکہ وہ بااختہار جو ہے وہ چیئرمن ہوگا بااختہار میئر ہوگا تو یہ تو ان کے فائدے میں جاتا ہے یہ تو ان کے نقصان کے مہینے جاتا ہے ہم ان سے کوئی پاورز لینے تو نہیں لگے ہم تو اپنی پاورز ان کو دینے لگے ہیں ابھی ایک خوف پایا جاتا ہے یہ کچھ کنسرن پایا جاتا ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ حکومت کے بڑے پروجیکٹس تھے جیسے کہ میٹرو ٹرین ہے اس کو شاید یہ حکومت آگے نہیں چلائے گی نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ رول بیک ہوگا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے حکمرانوں نے اپنی جیب سے تو بنایا نہیں اب وہ تین سو عرب جو ہے وہ تو پنجاب کی عوام نے دیئے وہ تو حکمرانوں نے نہیں دیئے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے پھر ہر مہینے جو ہے وہ آپ کو دو چار عرب روپیہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں پلے سے ڈالنے وہ ہے لیکن مجبوری اب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو اب نہ پھینکی جا سکتی ہے نہ نگلی جا سکتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں صبح پنجاب کے وزیر بلدیات عبدالعیم خان آئی دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر قائرین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سب سے زیادہ پڑے جانے والی کہانیوں میں شامل ہیں بشرا بی بی کی بشارت برطانوی دور کے آقا غرہ اور غلام کی کہانی بیان کرتے پوسٹ کارڈ اور احواز حملے کا جواب ایران نے شام پر میزائل داگ دیئے عراق میں چند مشہور خواتین کی سرعام ہلاکتوں کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شدت پسند خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں سن 2015 کے مقابلہ حسن کی میس عراق سائمہ عبدالرحمن نے کہا کہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اگلا حدف ہو سکتی ہیں چند دن پہلے بغداد میں سوشل میڈیا پر مقبول تارہ فاریز کو ان کی گاڑی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ فرازہاش میں تارہ فاریز ایک موڈل اور فیشن بلوگر تھی جن کے تیس لاکھ کے قریب آن لائن فالوئرز تھے بائیس سالہ فاریز کو جمعیرات کو مرکزی بغداد میں ان کی گاڑی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب انہیں گولی ماری گئی وہ اپنی پوش گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھیں چند لوگوں بعد انہوں نے دم توڑ دیا ان پر حملہ کرنے والوں کی شناخ نہیں کی جا سکی عراق میں تشدد انگیز واقعات کوئی نئی بات نہیں لیکن کئی شرکتہ خواتین کے قتل نے معاشرے کو ہلا کر دیا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہر جمعیرات کو کوئی واردات ہوتی ہے ہر جمعیرات کو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کس کی خبر آئے ہمیں بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے وادسی خواتین وہ عراق سے چلے جانے کا سوچ رہی ہیں لوگوں میں خوف و حراس پھیل رہا ہے خاص طور پر مشہور خواتین کے قتل کی وارداتوں کے بعد اس کا بڑا منفی اثر ہو رہا ہے تارہ فریز کا قتل بسرا میں ایک اور خاتون جو انسانی حقوق کی سرگرم کارکن تھی ان کے قتل کے بعد ہوا وزارت دخلہ کا کہنا ہے کہ وہ تارہ فریز کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو خرشہ ہے کہ کئی اور سرکردہ خواتین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈیا کی ریاست سکم کو اورکینک فارمنگ کی وجہ سے کیسے کیمیکل سے پاک ریاست کا درجہ حاصل ہوا اور ملیے گا بلوچستان کی کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے ایک مزدور سے جو فوٹبال کھیلنے پرتگال جا رہے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کر آمد انڈیا میں ذرع انقلاب آنے کے ساتھ ساتھ پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیائی مادوں کا استعمال بھی بے تہاشا بڑھ گیا ہے مگر اب اس کے بجائے انڈیا میں نامیاتی ذرات یا آگینک فارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور شمال مشرقی ریاست سکم کو دو سال پہلے کیمیکل سے مکمل طور پر پاک قرار دیا گیا لیکن کیا باقی انڈیا کے کروڑوں کاشتکاروں کو بھی آرگینک فارمنگ پر قائل کیا جا سکتا ہے سکم کے دارالحکومت گینگ ٹوک کے نزدیک گاؤں روم ٹیک سے یوگی تعلیمائے کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ تقریباً دو اشروں سے ان کھیتوں میں کوئی کیمیائی خاد نہیں پڑی ہے نہ صرف یہاں اگے چاول مکمل آرگینک ہوں گے بلکہ پوری دیاست سکم کی تمام کی تمام پیداوار بھی اور کاشتکاروں کو اس پر آمادہ کرنا یقیناً آسان نہیں تھا کرما بھوٹیا بھی دو ہزار تین میں ریاستی حکومت کی طرف سے اورگینک زراد اپنانے کی مخالفت کرنے والے کسانوں میں شامل تھے دو سال تین سال یہ پیداوار بہت کم ہوا تو اس ٹیم میں ہم لوگ یہ جو یونگ کھرشک لوگ تھوڑی چی ٹوٹ بھی گیا تھا کہ یہ ارگینک کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ پیداوار پورا ٹوٹل ختم ہو گیا تو اس ٹیم میں سرکھار نے ایک ایسیورنس دیا ہے کہ دو سال تین سال کا جو آپ لوگ کا پیداوار کم ہوگا اس کا بھرپائی کریں گے ہم نے ٹرائی کنٹینیو کرنے کے بعد میں وہ ایسیٹی سفیر ریوائب ہو گیا کہ پیداوار پہلے جیسا ہونے شروع ہو گیا سکم میں کیمیکل استعمال کرنے والوں کو جرمانہ بلکہ جیل بھی ہو سکتی ہے ریاست کے سیکریٹری برائے ذرات خورلو بھوٹیا اس فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو اس طریقہ سے کرنے سے ہم لوگوں کو کلیمیٹ چینج سے بھی بچ پائے گا بچ لیں گے اور یہ کاربون ایمیشن بہت کم ہوں گے سارا سکم کا جنتہ اور باہر سے جتنا بھی لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو کیمیکل فری ایر پانی بھی ملپ شد ہو ہوا بھی شد ہو اور یہ بائیو ڈیبرسیٹی جو سب سے ایمپورٹہ ہیں کہ اس کو سنگرکچن کریں ریاست کو کیمیکل سے پاک قرار دیے جانے کی بعد سے وہاں سیاحت میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے پورے انڈیا میں کیمیکل سے پاک خوراک کی طلب بڑھ رہی ہے لیکن فیلوقت سکم اتنی چیزیں نہیں اگاتا ہے کہ انہیں پورے ملک میں بیچا جا سکیں یہ سکم سے ڈھائی ہزار کلومیٹر دور پونے شہر کی ایک مارکٹ ہے جہاں سکم کی کاشتکاروں نے اپنی چیزیں پچھلے سال ہی بیچنا شروع کی ہیں میرے خیال میں پچھلے سال کی بنسبت یہاں طلب میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے سکم کو کیمیکل سے مکمل پاک کرنے میں بارہ برس لگے حالانکہ یہ انڈیا کی سب سے چھوٹی اور کم آباد ریاستوں میں سے ایک ہے اس اورگانک انقلاب کو پورے ملک میں پھیلانے کے لیے دسیوں کروڑ کاشتکاروں کو قائل کرنا ہوگا یوگت علماء ایکی رپورٹ پلوچستان کا علاقہ مچ کوئلے کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے آج ہم انہی کانوں میں کام کرنے والے محمد کاشف کی کہانی لے کر آئے ہیں جو کوئلے کی مزدوری چھوڑ کر اپنے شوق یعنی فوٹبال کو اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہیں اس خیل میں مہارت انہیں بیرون ملک میچز میں ملک کی نمائندگی کا موقع تو دے رہی ہے لیکن اتنی آمدن نہیں دے رہی کہ وہ کوئلے کی مزدوری چھوڑ سکے انہوں نے محمد کازم سے بات کی میرا نام محمد کاشف ہے میں مچ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہوں اور جو ہے مجھے فوٹبال کا بچپنی سے شوق تھا جو ہے میں اپنا تعلیم کی ساتھ ساتھ اپنا فوٹبال بھی کھیلتا جا رہا ہوں اور جو ہے تعلیم کر کے میں نے کوئلے کا کام شروع کر دیا مزدوری کر دیا کیونکہ گھر کے طرف سے میں بہت پریشان تھا اسی وجہ سے میں نے تعلیم چھوڑ کر میٹرک کر کے آگے میں نے کوئلے کا کام شروع کیا جو ہے پھر کوئلے کا کام کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے ٹیم ملتا تھا فوٹبال کا میرا شوق تھا میں اپنا فوٹبال بھی کھیلتا تھا جو ہے پھر لیگ سسٹم آیا کوئی ٹیم ہے میں نے لیگ سسٹم میں سالیا میرا ٹیم نے جو ہے میں بھی گیا لیگ سسٹم میں کھیلا وہاں سے الحمدللہ ہم لوگ چیمپینشپ جیت کر چیمپین ہو گیا پھر گیا کراچی کے لیے چیمپینشپ کے لیے وہاں پر اچھا کار کر دیگی دکھا کر ہم لوگ سیمی فینل آر دیئے ادھر لاور کا ٹیم چیمپین ہو گیا وہاں سے میرا سیلیکشن ہو گیا مجھے بول دیا کہ بھئی آپ کو بھی سیلیکشن آپ کی کر دیا گیا ہے جو ہے آپ کو بھی پرتکال کے لیے انشاءاللہ لے جائیں گے پاکستان کی طرف سے اور جو ہے میرا کوشش یہ ہے انشاءاللہ میں پاکستان اور بلوچستان کا نام روشنگ کر دو کوئی لے کا کام آپ لوگ کو پتا ہے بہت سخت بھی یہ بہت مشکل کام ہے کوئی لے کا وہاں پر آتسے بھی بہت ہوتے پر میں بہت مجبور تھا میں اپنا کام بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ اپنا فوٹبال بھی کلتا تھا مزدوری ہم لوگ کو دن کا دیاری تین سو چار سو پانسو کا قریب آتے تھے مسام لوگ اپنا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا مزدوری بھی کرتے تھے گھر بھی چلاتے تھے ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں سیلیکٹ ہو گا ہوں میرا ماباپ کے دعائیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ تاکہ مجھ جیسے جتنے بلوچستان میں پلیرز ہیں انہوں کو اس لفظائی کرے انہوں کو جو ہے آگے لے جائے انہوں کو کچھ مدد کرے تاکہ وہ لوگ بھی اپنا علاقے سے جائے بار حکومت نے جو ہے میرے ساتھ کچھ تاؤں کیا تو پھر میں کوئی لے کا کام ہی نہیں کروں گا جو ہے اگر نہیں کیا میرے ساتھ کچھ تاؤں نہیں میں ظاہر ہے میرا مجبوری ہے میں اپنا کوئی لے کا کام میں کام کروں گا انشاءاللہ میں اپنا گھر چلا ہوں گا ساتھ اپنا فٹبال بھی کھیلوں گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا اگر آپ پروگرام میں شامل کسی بھی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خالد کرامت کو اب اجازت دیجئے